اے آسیمہ کماؤں ہو اے آسیمہ کماؤں ہو تیرے بناد میں ہے جو بات تو سدا کے ہے جو بات تو سدا کے ہے تیرے بناد میں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والسلام والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیدون الرتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ید شبو من عبادی لغلماء ان اللہ عزیز الغفور وقال ان الذین قالو ربنا اللہ سم مستقامو متدرزلو علیہم الملائکہ جنہیں میں ڈھوڑتا تھا آسمان و زمینوں میں جنہیں میں ڈھوڑتا تھا آسمان و ججینوں میں وہ نکلے میرے ضرمت پھانائی دل کے مکینوں میں جلا سکتی ہے شمش کشتا کو مودے نفس ان کی جلا سکتی ہے شمش کشتا کو مودے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی نہ شہمن شاک پہ باقی رہا نہ در ہی سینوں میں محترم اندرات اور سامائن کرام اور اروارموں کے نوش مطافلوں آدمی انیارانِ باصفہ شہدانِ عشق و وفا وارثانِ بلال سرکھیلِ آزادی کے تذکرے کی سعادت حال سے کر رہا ہوں جن کا قلب و جگر اسلام کی عزمت سے معمور تھا جن کے چہرے پر عظم و استقلال کی کرنے جلوہ فغم دی جن کا دل جدوائے جہاں سے شرسار تھا جنہوں نے اپنی جندگی اسلام کی سربلنگ دی اور الہی کلامت اللہ کے لئے وقف کر دی جن کی ایک تاریخ ہے جن کی ایک داستان ہے جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی عبرائی کی اور چمنستانِ اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر بادے سنوں کی راہ میں دیواریں آہنی بن کر حائل ہو گئی حضرات اسطمنستانِ عالم کا پتہ پتہ اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہدیں کیے طبقہ نہ صحابے فکر و ندر اور وارثانِ قلب و جگر کا دفتہ ہے جنہوں نے ہر دور میں بادل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے بادل کا مقابلہ کیا جب بھی باپن نے حق کو چیلنج کیا انہوں نے چیلنج کو قبول کیا وہ سرے پکھ میں میدان میں آنے کے لئے ہیں اور جنگر پوری بے خوفی سے بادل کا مقابلہ گیا انہوں نے جانے تو دی بگر بادل کو کبھی پیڑنا دکھائی انہوں نے سر تو کٹایا بگر پرچمے اسلام کو سر نگیوں نہ دیمونے دیا جب جلہ تلوار چمکاتے ہو آگے بہا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر اکیتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا مرد حق باطل سے ہرگز حوف کھا سکتا نہیں مرد حق باطل سے ہرگز حوف کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں گرد کی انہوں نے ہر مہاد پر بادل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا ضرورت پڑی تو گولی چلائی ضرورت پڑی تو تلوار چلائی تلوار پھیکے کلم اٹھا لیا اور ضرورت پڑی تو اپنے شولہ نیوائیوں سے توپانے تندھوتے شرکسوں بے کام لیا اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننہینوں نے لحالوں کی طربیتوں اسلام فرما کر باطل کے لیے دیواریں اہنی اور فولادی لشکر بنا دیا آن میں انہی جیالوں اور شر فروشہ کی اسلام تھوڑی سی تاریخ اور آدنا سی جھلک لگرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزانی میں کیا کارنام انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے محترم حضرات جب ہندوستان کی مقدس زمین پر انگریزوں کا ناپاک سایا پڑا اور انہی شاترانا ویجارانا چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے جب باشندان نے ہند پر ترہ ترہ کے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا جب ہندوستانیوں کا گون ان کے پسینے سے بھی عوضہ ہونے لگا تو ایسے نازل وقت میں سب سے پہلے جس شکت نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر امام جلیل ریسال اولیاء فقرِ چمن مرحمِ فن نادشِ وطن شاہ عبدالعزیز ابنِ ولی اللہ محدث دیلوی ہیں یہ وہی مرد مجاہد دروشِ خدا ہے جس نے وقت سے بہت بہلے مسلمانوں کے نسول این کا اعلان فرمایا تھا جہاں تک پہنچنے کے لئے بھی دوستروں کو برسا برس انتظار کرنا تھا شاہ عبدالعزیز کا فتوہ گیا تھا گویا کی ایک برقے باما تھا جو دشمنوں کے نخلے تمنہ پر گر پڑی انگریزوں کے نیند حرام ہو گئی اور جگہ جگہ آزادی کے شولے بھرکنے لگے سینوں میں ولولے مچل میں لگے اور حوصلوں نے انگلائیاں لینا شروع کر دی مسند درس پر بیٹھ کے قرآن و حدیث کے دمس دینے والے علمائی کر خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خونے چکر سے شمع اسلام کرنے والے برشاہی کے ادام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آگئے اور فرنگیوں کے خلابیں مہاد بن کر منزل کے سانی بیسر سومانی کے علم میں نکل پڑے اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر راہ روح آتے گئے اور کاراوہ بنتا گیا کہ مصداق بن گئے حضرات میں واقع ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ غزادی میں ورمہ حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا اگر اے زرکے لیے آزادی نہ ہوتی تو تہری کی آزادی نہ چلتی تہری کے خلافت نہ چلتی تہری کے رشمی رومال نہ چلتی ہندوستان چھوڑو تہریک نہ چلتی وقت ماہ حوائی نہ چلتا ہن بالا شادس کیز نہ بنتا حلق علمہ ہی نے اپنے خونے جگر کے آسان پروس سے ایک آزادی نہ بندی کی ہے اور اپنے مقدس لو سے شدر آزادی گھوسیچا اور پروان چڑھایا ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد حدود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کرکتے اس لئے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا چاہرہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے وافر دعوانا الحمدللہ رب العالمين